دوستو کبھی کبھی بولی وڈ کی گلیاروں سے کچھ ایسی خبریں نکل کر آتی ہے جس کو دیکھنے کے بعد میری انتر آتما مجھ سے یہ بات کہنے میں دیری نہیں کرتی ہے کہ بیٹا نرندر بیڑ چال کا حصہ مت بنو اگر تم اس بیڑ چال کا حصہ بنو گے تو بھائی تم بھی خود سے خود کی فضیحت کروا لوگی اور بھائی ان دنوں کچھ بولی وڈ میں ایسا ہی ہو رہا ہے یعنی کہ بھائی ایک نے بولا تو دوسرا بھی بولتا ہے یا ایسا ہی بھیڑ چال شروع ہو چکا ہے اور میرے انتر آتما نے مجھے یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو اگر تم اس بھیڑ چال کا حصہ نہیں بنو گے تو تمہاری کوئی فضیحت نہیں کر سکتا اور بھائی میری فضیحت ہوتے ہوتے بچ گئی تو بھائی کیا ہے یہ بھیڑ چال چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس چھوٹے سے ریپورٹ کے مادیم سے ہلو فرنٹس میں ہوں نرندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیوز جنگسن میں تو دوستو اس سے پہلے کہ میں یہ ریپورٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے کچھ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ دوستو کیا کسی سوپر اسٹار کے بیہاب پر کچھ جھوٹی خبریں فیلا دینے سے کیا اس سوپر اسٹار کی آنے والی کسی فلم کو بینیفٹ مل سکتا ہے کیا اس سوپر اسٹار کو لے کر خبروں کا آوازہار گرم ہو سکتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کیا میرے خیال سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ کو بھی ایسا نہیں لگے گا یعنی کہ بھائی جھوٹ کے سو پیر ہوتے ہیں لیکن وہ جھوٹ ایک نہ ایک دن اپنا دم توڑ ہی دیتا ہے اور سچائی جب لوگوں کے سامنے آتی ہے بھائی جھوٹ کے وہ سو پیر ہوتے ہیں نا وہ اسی جھوٹ کے سر پر پرتے ہیں میرے بھائی اور ان دنوں کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے والی وڈ کے کنگ خان یعنی کی شاروک خان کے ساتھ دوستو یہ بات تو آپ نے جانتی ہو کہ ان دنوں والی وڈ کے کنگ خان یعنی کی بھی آ رومانس کے اصلی باسہ اپنی آنے والی اگلی فلم پتھان کو لے کر کافی چرچاؤں میں ہے جو کہ دو ہزار تیس میں جنوری کے مہنے پر ریلیز ہونے والی ہے پچیس جنوری کو یعنی بھائی اس فلم کو لے کر ہر دن کوئی نہ کوئی نئے اپ ڈیٹ بھائی وائی آر ایف کی طرف سے ہم لوں کے سامنے آ رہا ہے یعنی بھائی اس فلم کے کئی سارے لک ہم لوں کے سامنے رکھے گئے ہیں اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ بھائی کنگ خان کی آنے والی اس فلم کو ہائپ ملنا چاہیے اور بھائی کنگ خان کی آنے والی اس فلم کو ہائپ ملنا بھی چاہیے میرے بھائی یہ میں آپ لوگ سے خود کہتا ہوں کیونکہ بھائی کنگ خان نے ایک لمبا بریک لیا ہے ایک بار پھر سے خود کو سلور سکرین پر لانے کے لیے تو بھائی کنگ خان کا لمبا بریک ہی ان کی فلم کے لیے ہائپ کریٹ کر سکتا ہے تو بھائی ایسی جھوٹی خبریں کنگ خان کو لے کر کیوں فیلائی جارہی ہیں کہ بھائی کنگ خان کنڈا فلم انڈسٹری کے لیے ایک فلم کرنے والے ہیں یعنی کہ بھائی ایک خبر کچھ دنوں سے سوسل میڈیا پلیٹ فرم پر وائرل ہو رہی تھی جس پر میری نگاہیں ٹیکی ہوئی تھی اور بھائی میں نے اپنے کچھ سورسز کے مادے میں سے یہ بات پتا کر لی تھی کہ بھائی جو خبر ہم لوگ کے سامنے آ رہی ہے وہ خبریں جھوٹی ہیں لیکن میں انتظار کر رہا تھا اس خبر کو لے کر کہ اوفیشلی کچھ جانکاری ہم لوگ کے سامنے آ جائے کہ بھائی جو میں نے سنا ہے وہ بات بلکل صحیح ہے یعنی کہ بھائی کیجی اب کا چپٹر ون کیجی اب کا چپٹر ٹو سالار اور اس کے بعد کانتارا جیسی ساندار فلمیں سینیما گروہ میں دے چکی پروڈکشن ہاؤس ہومبلے پکچر جو ہے وہ کنگ خان کو لے کر ایک فلم بنانے والی ہے اور بھائی ہومبلے پکچر دوارہ بنائی جاری اس فلم کو کون ڈیریکٹ کرے گا تو بھائی روہی سیٹھی یہ بات تو مجھے پہلے ہی دن حجم نہیں ہوئی تھی یعنی کہ بھائی روہی سیٹھی اور شارو خان کے بیچ میں اس وقت کیسا آکڑا ہے یہ بات ہر کوئی جانتا ہے یعنی کہ بھائی دن والے کے بعد سے ان دونوں بولیوڈ کے بیگ سارٹس کے بیچ میں ایسا سارٹ سرکٹ ہوا ہے کہ بھائی یہ دونوں کبھی ایک ساتھ کام نہیں کر سکتے ہیں تو بھائی جن لوگوں نے یہ خبر کو پھیلایا کہ بھائی ہومبلے پکچر جو ہے وہ ایک فلم بنانے والی ہے جس میں شارو خان نظر آئیں گے اور ان کی اس فلم میں بھائی کنڈڈاو فلم اڈرشی کے دو دگز بہترین کلاکار یعنی کہ بھائی رکچر سیٹھی اور ریسپ سیٹھی بھی یا کیمیو والا کردار نہیں بھائیں یعنی وہ دونوں بھی اس فلم میں نظر آئیں گے اور اس فلم کو بھائی خود روہی سیٹھی دریکٹ کریں گے تو اسے دن مجھے لگا تھا کہ بھائی بس ہائپ ہے ہائپ ہے ہائپ ہے شاروخ خان کو لے کر ہائپ بنانا ہے ہائپ بنانا ہے تو بھئیہ ایسے ہائپ بنے گا کیا جھوٹی خبروں سے یعنی کہ بھیا فائنلی ہوملے پکچرز کے کچھ سورسز کے بعد دن سے یہ بات ہم لوگ کے سامنے آگئی ہے کہ بھیا جو خبر ان دنوں سوسل میڈیا پلیٹفرم پر وائرل ہو رہی تھی شاروخ خان کو لے کر کہ بھیا شاروخ خان کنڈا فلم انڈسٹری کے لیے ایک ساندار فلم کا حصہ بننے والے ہیں وہ حبریں جھوٹی ہیں میر بھائی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے شاروخ خان ایسے کسی فلم میں انٹری نہیں مار رہے ہیں وہ بھئیہ بولی ووڈ کی ہی فلموں کو کریں گے ابھی تک تو ایسی ہی خبر نکل کے آئی ہے یعنی بھی یہ جو خبر ہم لوگ کے سامنے آ رہی تھی کہ رویٹ شیٹی شاروخ خان کے ساتھ میں ایک فلم کریں گے اور اس فلم کو کنڈا فلم انڈسٹری کے سوپر ڈوپر ہٹ پروڈکشن ہاؤس یعنی کے ہوملے پکچر بنائے گی یہ ساری خبریں جھوٹی ہیں میر بھائی تو بھائی میں بھیڑ چال کا حصہ نہیں بنا اور میں خود کی فضیعت خود سے کرانے سے بھجیہ میر بھائی تو دوستو آپ اپنے کمیٹ کے بعدے ان سے بھی ضرورت آئی گا کہ بھئیہ جو بات میں نے آپ لوگوں سے کہی تھی کہ بھئیہ جھوٹی خبریں پھیلا کر کیا کسی کو ہائپ ملتا ہے کیا کسی کے لیے بھئیہ مارکٹ بن سکتا ہے کیا اپنے کمیٹ کے بعدے ان سے ہمیں جب بھائی گا تو بولی وڈ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لیے ہمارے چینل یعنی کیوں کو انجیکشن پلائی کرنا بھلی کا اور مانے اپ ڈیٹس کو جانے کے لیے بلیکن کو جرد بھائی گا